بسم اللہ الرحمن الرحیم ثُمَّ أَمَا تَغُوفَ أَقْبَرَ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَ اس کے زمن میں علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے ایک خواب کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں قبر دیکھتا ہے کسی شخص نے خواب دیکھا اور اس میں قبر دیکھی کہ وہ قبر بناتا ہے خود اپنے لئے قبر بناتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس جگہ پر وہ اپنا مکان بنائے گا اگر کسی نے یہ دیکھا کہ اس کی قبر کھو دی گئی ہے اور قبر کھو دنے کے بعد لوگوں نے اسے قبر میں دفن کیا ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کو نقصان پہنچے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے خود کو قبر میں ڈالا ہے یعنی خود قبر کے اندر گیا ہے اور لوگوں نے اس پر مٹی ڈالی ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے دین کا نقصان ہوگا یعنی ایمان میں کمزوری آئے گی نمازوں میں کمزوری آئے گی تصویحات میں کمزوری آئے گی جتنا وہ دین پر چل رہا تھا یعنی خواب دیکھنے سے پہلے پہلے خواب دیکھنے کے بعد سے اس کے دین میں ایمان میں کمزوری آئے گی اور اگر اس نے دیکھا کہ قبر تو کھو دی گئی ہے لیکن قبر میں لوگوں نے دفن کیا ہے پھر مجھ کو نکال دیا گیا تو اس کی دلیل یہ ہے کہ دین کا نقصان تو ہوگا لیکن اس کے بعد وہ سمل جائے گا پھر دین میں اضافہ ہوگا اگر اس نے دیکھا کہ خواب میں مجھے لوگوں نے دفن کیا ہے اور پھر منتر نکیر نے سوال جواب کیے ہیں اور سوال کیے ہیں اس کا جواب اس نے غلط دیا ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اس ملک کا بادشاہ حاکم اس کو طلب کرے گا پہلے اس کو عزت دے گا اور پھر کسی الزام میں اس کو فسایا جائے گا اور پھر اس کو سزا ہوگی اگر اس نے خواب میں دیکھا کہ میں نے قبر کھو دی تھی کھلی ہوئی ہے اور لوگوں نے مجھے اس میں زبردستی ڈال دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قید خانے میں ڈالا جائے گا اس کو جیل ہوگی اگر اس نے دیکھا کہ قبر کھو دی گئی ہے اور قبر میں لوگوں نے مجھے دفن کیا اس کے بعد بغیر پٹاؤ کے مٹی ڈال دی اس کی چھتنے بنائی پٹاؤ نہیں کیا بغیر پٹاؤ کے اس میں مٹی ڈال دی اور وہ اس سے نکل کر باہر آ گیا تو اس کو سزا ہوگی سزا ہونے کے بعد وہ بغیر کسی الزام کے گھروا بسا جائے گا تو یہ ہے خواب میں قبر دیکھنا اب اس کی چند صورتیں میں نے بتلا دی جو اس وقت میرے ذہن میں تھی اگر اس کے علاوہ اس کے علاوہ قبر کے ہی تعلق سے کوئی اور چیز دیکھی جائے خواب تو دیکھا یہ تو ایک وہ مثالیں ہیں جو علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے معلوم کی تھی اور انہوں نے اس کی تعبیر بتا ہی تھی وہ ایک جگہ جمع کر دی گئی اس کے علاوہ بھی کوئی اور خواب دیکھا جا سکتا ہے کہ خواب میں قبر تو دیکھی لیکن کس انداز کی دیکھی اس کا کیا نظام تھا تو پھر اسی کے اعتبار سے تعبیر دی جائے گی اس لئے ہرگز کوئی کوشش نہ کریں کہ خواب کی تعبیر خود پر خود اپنے ہی اندازے سے اس کو فٹ کر لیں میں نے دیکھا بعض ہماری بڑی بڑی عورتیں کہ آپ خواب بیان کرو فوراں اس کی تعبیر بتائیں گی اوہو ایسا ہو سکتا ہے یہ خواب بیان کیا اس کا مطلب یہ ہے آج یہ ہو جائے گا آج وہ ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا یہ اپنے مند سے ہم نے گھڑ لی یہ بات یاد رکھیں اگر کسی نے خواب کی غلط تعبیر بھی بیان کر دی تو اس کا مطلب وہی ہو کے رہتا ہے اور خواب سچا ہوتا ہے اس لئے خواب کو چھپایا جائے اچھے لوگوں سے معلوم کیا جائے اگر اس کی اچھی تعبیر ہے تو اس پر عمل کیا جائے اور اگر اس کی تعبیر پریشان کن ہے تو پھر تو باستغفار کی جائے تو میں نے قبر کے تعلق سے یہ بات بتلائی اللہ تبارک و تعالیٰ اس تعبیر کے اندر اس خواب کی جو میں نے تذکرہ کیا ہے پوری کے پوری سچائی اور ایمانداری سے جو میں نے تذکرہ کیا ہے کامیابیتہ فرمائے اور علم میں عمل میں سننے والوں کی الہ العالمین نیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال میں جان میں عزت میں اضافہ فرمائے تمام مشکلات سے پریشانیوں سے حفاظت فرمائے اور میرے بھائیتم یہ چیزیں دین کی اتنی اہم ہوا کرتی ہیں کہ اگر ہمیں کسی بات کا علم ہو جائے تو ہم اپنے دوسرے بھائیوں سے بھی شیر کیا کریں دوسرے بھائیوں سے بھی تذکرہ کیا کریں ہو سکتا ہے یہ خواب آپ نے نہ دیکھا ہو آپ کے کسی بھائی نے دیکھا ہو دوسرے بھائی